بچوں کی دعا کہ زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری ہم عام طور پر پروانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پروانہ بنیں شمہ کے گرد گمتے رہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نا آپ خود شمہ بنو چونکہ پروانہ روشن نہیں کر سکتا روشنی کا تواف کر سکتا ہے لیکن روشنی نہیں پھیلا سکتا شمہ روشنی پھیلاتی ہے لہٰذا یہ خدا سے دعا مانگیں کہ زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری میری زندگی شمہ ہو چونکہ رات جہاں ہو ظلمت جہاں ہو تاریکی جہاں ہو وہاں پروانوں کی ضرورت نہیں ہوتی شمہ کی ضرورت ہوتی ہے اور شمہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ خود جلتی ہے خود روتی ہے شمہ جلتی ہوئی دیکھی ہے اس کے آنسو بے رہے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 اس کا جسم ختم ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ماحول کو نورانی کر دیتی ہے شمہ سے مراد وہ عیسارگر لوگ ہیں وہ فداکار لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت بھی دے دیتے ہیں اپنی صحت بھی دے دیتے ہیں اپنی سلامتی بھی قربان کر دیتے ہیں اپنا گھر بھی قربان کر دیتے ہیں اپنے وسائل بھی قربان کر دیتے ہیں اپنا سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس راہ خدا میں روشنی ہو اور دوسری اس روشنی پر چل سکیں آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئے ہیں اپنے گھروں کو اچھا گھر بنایا ہوا ہے ان گھروں کے اندر اچھا کھانا ہوتا ہے اچھا پکاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں سارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اپنے بچوں کی فکر میں سب ہیں حتیٰ حیوانات بھی اپنے بچوں کی فکر میں ہیں آپ جانوروں کو بھی دیکھیں تو ہر جانور اپنے بچے کی فکر میں دوسرے کے بچے کو سنگھ مارتا ہے اپنے بچے کو پیار کرتا ہے ہر جانور یہ انسانی صفت نہیں ہے اپنے بچوں کو پسند کرنا ہے یہ تو ہر حیوان کی بھی ہے صفت انسانی صفت یہ ہے کہ ایسا نور پھیلائیں تاکہ اپنے آپ کو قربان کریں اپنے آپ کو فدا کریں تاکہ دوسروں کو رہنمائی مل جائے دوسروں کو ہدایت مل جائے انبیاء ہی وہ شمیں ہیں جو خدا نے جلائی ہیں چراغ جلائے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے ان کی آل نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور دوسروں کو ہدایت دی ہے کربلا میں سید و شہدہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا اپنی اولاد کو قربان کیا اپنا مال و مطا اپنا سارا خاندان قربان کر دیا تاکہ ہمیں روشنی ملے ہدایت کی روشنی ملے علم کی روشنی ملے یہ نور ہم تک پہنچانے کے لیے اس شمعہ نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے یہی آرزو ہونے چاہیے اور یہ شمعہ عملاً بننا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو فدا کرے اپنے آپ کو قربان کرے تاکہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے